ایک ہے آلات کی مدد سے معلوم کرنے پھر وہ غیب نہیں ہے وہ آپ کے سامنے آگئے آپ مشینوں کی مدد سے آئے حمل معلوم کر لیتے ہیں بچہ یا بچی کتنا ہی تھا باقی بچے کے احوال بچے کا مستقبل کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ یہ کھولتا ہے کب جب غیب کو ختم کر دیتا ہے ایک سو پینس دن کا حمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کھول دیتا ہے فرشتوں کو بتا دیتا ہے لڑکا ہے یہ لڑکی نیک ہے یہ بد کتنی اس کی عمر ہے کتنا اس کا رزق ہے فرشتوں کو بتا دیتا ہے اب یہ غیب نہیں ہے اب آپ کی سائنس میں آگئے اپنے آلات لے کر اور حمل کے حوال معلوم کر لیتی مگر ایک سو بیس دن سے قبل کیا ہے دنیا کی کوئی سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ تعالیٰ میں غیب ایک سو بیس دن کے بعد اللہ نے اس غیب کو کھول دی اب حوال معلوم ہو سکتے آلات کے ذریعے غیب سے نہیں اس طرح قوسم کے آلات بات دن بات لوگی رفتار رفتار کے اندازہ رکھا کر فلا مقام پر کب پہنچے گئے کب برسیں گے تو وہ آلات کی مدد ہے لیکن آلات کی مدد کے بغیر بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا اچھے جب کوئی نہیں جانتا تو اس بارش کے نتائج کیا ہوگی کوئی جانتا ہے بارش برسی اس دفعہ آپ کو معلوم تھا پہلے کہ یہ بارش سہلاب لائیں گی گھر تباہ ہوں گے گویشی ہلاک ہوں گے نوک کریں گے فصلیں برباد ہوتے اگر پہلوں تھا اللہ جانتا تو بارشوں بھی مددائے ہیں کتنے سمارات ملیں گے کتنی فصلیں شادام ہوں گی اور کتنی گھاس ہوگے گی جب کہاں نقصان ہوگا اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے